اسلام علیکم لسنرز ویلکم بیک ٹو مائی چانل آج آپ سنیں گے نوول بین روئے آنسو کا اپیسوڈ نمبر ٹو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا نوول وہ دن میں کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے رویا کر دی تھی پڑھنے بیٹھتی اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آتی تو جھٹ رونا شروع کر دیا کرتی حالکہ ارتضاء کے جانے کے بعد زفر اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا دان ٹپٹ اور لڑائی چھکڑا پہ بہت کم کر دیا تھا لیکن ارتضاء کی کمی تو کوئی کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا فون پر ارتضاء سے زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو پاتی تھی لیکن وہ اسے خط خوب لمبا چوڑا لکھا کرتی زفر اس کے خطوط کی لمبائی چوڑائی کا بہت مزاگ اڑاتا تھا اس رات وہ ارتضاء کو خط لکھنے بیٹھی تھی دھیر ساری باتوں کے بعد جب اس نے ہمیشہ کی طرح خط کے اختتام میں یہ جملے تحریر کیے ارتضاء بھائی میں آپ کو بہت مز کرتی ہوں مجھے آپ کے بغیر گھر میں بلکل مزا نہیں آتا آپ بس جلدی سے واپس آ جائیں لکھتے کے ساتھ ہی اسے پتا نہیں کیوں خود ہی اپنے لکھے ہوئے جملوں پر اعتراض ہوا اس نے وہ پورا صفحہ پھاڑ کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا لیکن وہ خود ہی اپنی اس حرکت پر بہت حیران تھی اپنے لکھے جملوں میں آخر اسے کیا بات نامناسب لگی تھی جو اس نے اسے کاٹ دیا وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور مسلسل اپنے آپ پر حیران ہوئے جا رہی تھی اپنے روئے کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے خود اپنے بارے میں بعض ایسی باتیں بتا چلیں جن پر ابھی تک اس نے غور ہی نہیں کیا تھا پچھلے کچھ عرصے سے وہ ارتضاء کا فون آنے پر اس سے بہت سنبھل کر اور سوچ سمجھ کر باتیں کرنے لگی تھی پہلے کی طرح بے دھڑک اور بے ججک اپنے دل میں موجود ہر بات نہیں کہتی تھی اس کے فون کا اسے پہلے ہی کی طرح بڑی بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا اس کے خطوں کا وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انتظار کرنے لگی تھی دن میں کئی کئی مرتبہ جا کر لیٹر باکس چیک کرتی کہ اس کا خط آیا ہے یا نہیں لیکن پتا نہیں کیوں اب وہ اس سے پہلے جیسی بے تکلفی سے بات نہیں کر باتی تھی ارتضاء کا انداز تو پہلے جیسا ہی ہوا کرتا تھا لیکن سبا شفیق اب شاید بڑی ہو گئی تھی یہ اس کے سکول کا آخری سال تھا جب اسے ارتضاء سے جھجک محسوس ہونی شروع ہوئی تھی وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اس کا ذکر سوچ سمجھ کر کرنے لگی تھی پتا نہیں ارتضاء نے اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا یا نہیں مگر خود اس نے تو اپنی اس تبدیلی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا وہ اب خود پر حیران ہوتی تھی کہ کیسے ارتضاء کے جانے پر اس نے ننے بچوں کی طرح رونا دونا مچایا تھا وہ اب بھی اسے پہلے کی طرح شدت سے یاد آتا تھا وہ اب بھی اسے یاد کر کر بری طرح رویا کرتی تھی لیکن اپنے کمرے میں سب سے چھپ کر اب جب وہ اسے یاد کر کے روتی تو اس کا دل چاہتا کہ کسی اور کو اس کے رونے کا پتا نہ چلے ارتضاء کا ایم ایس سی کا پہلا سال مکمل ہو گیا تھا بابا نے اس سے چھٹیوں میں پاکستان آنے کے لئے کہا سب ہی کا اسے دیکھنے اور اسے ملنے کا بہت دل جا رہا تھا لیکن ارتضاء نے اگلی فون کال پر امہ اور بابا سے اپنے دوستوں کے ساتھ آسٹریلیا جانے کی اجازت مانگی تھی امہ اور بابا دونوں ہی نے اسے فوراں اجازت دے دی سٹوڈنٹ لائف کی یہ بے فکری پھر اسے کہاں ملے گی اچھا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی کی خوبصورتیوں کو انجوائی کرے ہمارے پاس تو پھر اسے ہمیشہ ہی رہنا ہے بابا نے فون رکھنے کے بعد ڈیڈی کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا اسے ارتضاء کے نا آنے کا سن کر اتنا دکھ ہوا تھا کہ وہ اس رات کتنی دیر تک تکیہ میں مو چھپا کر روتی رہی تھی وہ ارتضاء سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی ارتضاء آسٹریلیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیاں انجوائی کرنے کے بعد واپس لندن آ گیا اور واپس آ کر اس نے گھر پر سب ہی سے فون پر بات کی تو اس نے اس سے بات نہیں کی تم بات نہیں کروگی زفر نے اسے صوفے پر الگ تھلگ سے انداز میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا اس نے نفی میں سر ہلا کر سامنے پڑا میکزین اٹھا لیا تھا لیکن وہ اپنی یہ خود ساختہ ناراض کی زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائی تھی اس روز امہ نے ارتضاء کو فون کیا تو ان کے بعد ختم کر لینے کے بعد اس نے ریسیور ان کے ہاتھ سے لے لیا کیا سٹنی کا ساحل کراچی کے ساحل سے زیادہ خوبصورت ہے سلام دعا کے فوراں بعد اس نے روٹے لہجے میں شکوا کیا تھا ہاں خوبصورت تو بہت ہے وہ اس کا شکوا سمجھنے کے باوجود سنجید کی سے بولا وہ مزاگ بھی ہمیشہ بڑی سنجید کی کے ساتھ کیا کرتا تھا وہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے وہاں کے ساحل وہاں کا قدرتی حسن وہاں کی آب و ہوا وہ اس کے لہجے کی شرارت سمجھ نہیں پائی تھی اسی لئے اس بات پر اپنے دل میں مزید دکھ محسوس ہوا اتنی ساری خوبصورتیوں کے باوجود مجھے وہاں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی اس لئے کہ وہاں سبہ شفیق نہیں تھی ایک سیکنڈ کا ڈرامائی وقفہ دے کر اس نے ہستے ہوئے اپنی بات مکمل کی اگر آپ آ جاتے تو کتنا اچھا لگتا سب کو اتنے دنوں بعد سب گھر والے ہی کھٹے ہوتے کتنا مزا تھا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو لیکن یار کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ کھومنے پھرنے کا بھی تو دل چاہتا ہے نا اور پتا ہے تمہیں میں وہاں انہ سنکل کی گھر بھی گیا تھا مما نے خاص طور پر تاقید کی تھی کہ سڈنی جا رہے ہو تو انہ سنکل کی گھر بھی ضرور جانا وہ اس بات سے پہلے ہی واقف تھی سمن کیسی ہے ارتضاء بھائی وہ اپنی تمام ناراضکیاں بھول کر سمن کے بارے میں پوچھنے لگی سمن بلکل ٹھیک ہے اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں سبا ہم لوگ سمن کو جتنا روٹ اور کمگو سمجھتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے بہت زیادہ باتوں نہیں تو خیر وہ نہیں ہے لیکن جس طرح یہاں آ کر خاموش خاموش رہتی ہے ایسی بھی نہیں ہے مجھ سے اس نے کافی ساری باتیں کی تھی انکل اور آنٹی کے ساتھ سمن نے بھی بہت اچھی طرح میری میز بانی کی وہ تمہاری بھی خیریت پوچھ رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کیا سبا ابھی بھی زفر بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور کیا سینیاں چڑتے ادرتے وقت وہ ابھی بھی تین دین سٹیپس ایک ساتھ بھلانگتی ہے وہ ہستے ہوئے اسے سمن کے بارے میں بتا رہا تھا سبا بھی بھی اختیار کھل کھلا کر ہس پڑھی ارتضا کا ایم ایسی مکمل ہو گیا تھا اس کی آؤٹسٹینڈنگ کارگردگی کو سب سرہا رہے تھے لیکن سبا کی خوشی دوسروں سے کچھ بڑھ کر تھی ارتضا نے کانوکیشن کی تصاویر ان لوگوں کو بھیجی تو وہ انہیں دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوئی تھی لندن سکول آف ایکنومکس کا مخصوص گاؤن پہنے وہ کتنا ہنڈسم لگ رہا تھا اس کے چہرے کی فخریاں مسکراہت سبا کے چہرے پر بھی فخر کے رنگ بکھیر گئی تھی تم خوش ہو سبا ارتضا نے فون پر اس سے پوچھا وہ فیلحال پاکستان نہیں آ رہا تھا اپنے سپروائزر کے ساتھ مل کر وہ کسی ریسرچ میں مصروف تھا پانچھے مہینے سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا میں بہت خوش ہو ارتضا بھائی میرا دن چاہتا ہے آپ ہر جگہ جیتیں کبھی بھی کسی بھی جگہ آپ نمبر دو نہ ہوں اس نے بڑی سچائی سے اپنی خوشی کا اظہار کیا ارتضا کی کراچی واپسی اس کے لئے کیا مانے رکھتی تھی یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا وہ بے پناہ خوش تھی اسے ساری دنیا اچھی لگ رہی تھی اس کی خوشی سب گھر والوں کو نظر آ رہی تھی دیوانی ہے یہ لڑکی ارتضا کی پیچھے اما نے اس کی بے تہاشا خوشی پر تفسرہ کیا تو زفر اسے چڑانے کو جھٹ بولا دیوانی نہیں بلکہ یہ ارتضا کی چمچی ہے اما دیکھیں سگے بھائی کو گھاس نہیں ڈالتی اور ارتضا بھائی کا راگ اللہ پہ جاتی ہے حالانکہ اس نے ارتضا اور گھر والوں کے سامنے اپنی بے پایاں خوشی کا اظہار بلکل نہیں کیا تھا مما یہ سبہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے ارتضا نے اسے دیکھتے ہی سب کے سامنے مما سے یہ بات گئی تھی اپنی اس عریف پر خوشی کے ساتھ ساتھ اسے ارتضا سے عجیب سی شرم بھی محسوس ہوئی تھی سبہ تو واقعی بڑی ہو گئی ہے بھائی اور وہ شرمائی شرمائی سی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اسے اپنی پڑھائی کی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگی دو چار روز آرام کرنے اور اپنے دوستوں اور قریبی رشتداروں سے ملنے ملانے کے بعد ارتضا نے باقاعدہ دور پر آفیس جانا شروع کر دیا تھا وہ صبح کا آفیس گیا شام سات سالے سات بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتا تھا گھر کے تمام افراد کے ساتھ اس کا رویہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا لندن جانے سے پہلے تھا وہ اممہ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ان کے پسندیدہ گھرے لوں موضوعات پر بغیر بور ہوئے گفتگو کر لیا کرتا تھا ماما کے ساتھ بھی اس کی پہلے جیسی ہی دوستی تھی زفر کو اس نے کزن سے بھی بڑھ کر ہمیشہ دوست کا درجہ دیا تھا وہ آج بھی اس کا سب سے اچھا دوست تھا رہی صبح تو وہ اسے پہلے جیسی ہی توجہ اور اہمیت دیا کرتا تھا صبح کے ساتھ اس کے رویہ میں ذرا سے بھی تبتیلی نہیں آئی تھی وہ اب بھی چائے یا کافی کا موڑ ہونے پر کسی ملازم کو آواز لگانے کے بجائے خود اٹھ کر کچن میں آ جایا کرتا لیکن اب صبح کچن کے معاملات میں ذلچسپی لینے لگی تھی پہلی مرتبہ جب وہ رات کو ارتضاء کے لیے کافی لے کر اس کی کمرے میں آئی تو وہ حیرت سے بولا تمہیں کافی بنانی آگئی صبح پھر کافی کا ایک گھونٹ لے کر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے یک دم ایک اور بات پر حیرت ہوئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا اس وقت کافی پینے کا موڈ ہے ارتضاء بھائی ہم دونوں اس گھر میں شروع سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں کیا مجھے اتنی سی بات بھی نہیں پتا ہوگی کہ جس وقت آپ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو چاہی یا کافی کی شدت سے طلب ہوتی ہے ارتضاء اس کی بات سن کر شرارتی انداز میں بے ساختہ بولا ہاں جیسے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ امتحانوں کے دنوں میں رات رات بھر جاک کر پڑھتے ہوئے سبہ چپس کے چار پانچ پیکٹس اور پیپسی کے دو تین کین بڑے آرام سے خالی کر دیتی ہے اور اگر امتحان گرمی کے زمانے میں آئیں اور کہیں سے نمک لگی کیریہ مل جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے پڑھنے میں بھی خود بخود ہی دل لگنے لگتا ہے وہ ارتضاء کی بات پر ہس پڑھی سبہ اپنا کمرہ صاف کرتی تو اس کے بعد زفر اور ارتضاء کے کمرے کو بھی صاف کر دیا کرتی ارتضاء کے کمرے اور سٹڈی کی تمام چیزوں کو صاف کرنا ترتیب سے ان کو اصل جگہ پر رکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا ارتضاء کو تو شاید یہ بات معلوم بھی نہیں تھی کہ سبہ ہر روز اس کی بکری اور بے ترتیب چیزوں کو قرینے سے واپس ان کی اصل جگہ پر رکھ دی ہے اس نے خود بھی کبھی ارتضاء کو یہ بات نہیں بتائی تھی ارتضاء سبہ کی بعض تبدیلیوں کو بہت انجوائی کرتا تھا وہ نہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر زیدے کرتی تھی اور نہ اس کی کندھے پر سر رکھ کر اپنی جائز ناجائز فرمائشیں پوری کرواتی چھوٹی سی سبہ اب بڑی ہو گئی تھی لیکن وہ کتنی بھی بڑی ہو جاتی ارتضاء کی نظر میں اسے ہمیشہ بچی ہی رہنا تھا اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ ارتضاء غزنفر سبہ تمہارے لئے کیا ہے تو وہ ایک لمحے کی دیل لگائے بغیر کہتا کہ سبہ اس کی چھوٹی سی کیوٹ سی کزن ہے اور اس چھوٹی سی شریر سی بچی سے وہ بے تہاشا پیار کرتا ہے وہ ان کے گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی اس نے ہمیشہ اسے بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کیا تھا وہ اس کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کا گھر کے بڑے افراد رکھتے ہیں وہ سات سال کا تھا جب سبہ پیدا ہوئی تھی یہ موٹو مجھ سے نہیں اٹھتی زفر کبھی لارٹ میں اسے گھوٹ میں اٹھا بھی لیتا تھوڑی ہی دیر میں مو بناتے ہوئے اسے واپس کورٹ میں لٹا دیتا لیکن ارتزہ کو اسے گھوٹ میں لینا پیار کرنا سب بہت اچھا لگتا تھا یہ جیتی جاگتی گڑیا تو اسے اپنے سارے کھلونوں سے زیادہ پیاری تھی اس قدر نکرے اس کے شاید ممہ اور ڈیڈی نے بھی نہیں اٹھائے تھے جتنے ارتزہ نے اٹھائے تھے جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ارتزہ سے اس کی قربت بڑھتی چلی گئی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے اس کے پاس لے کر آتی کبھی کبار تو وہ اس کی بچکانہ باتوں پر چل بھی جاتا مگر کچھ کہہ کر اس کا دل توڑنا اسے کبھی اچھا نہیں لگا تھا اور یہ وقت کتنی دیزی سے گزرا تھا وہ چھوٹی سی بچی بڑی ہو گئی تھی لیکن اس کے لیے سبہ آج بھی وہی سبہ تھی معصوم سی زدی سی شرارتی سی بچی ممہ جو دن رات سمن کو یاد کر کے آنسو بہا دی اور اکثر بھائی بھاوت سے بیٹی کو واپس مانگ لینے کا سوچا کر دی تھی ان کی یہ خواہش بہت تکلیف تھے انداز میں پوری ہو گئی تھی ان کی پیاری اور لادلی سمن واپس ان کے پاس آ گئی تھی مگر اس کا یہ آنا خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ آنسو کے ساتھ واپس ان کے پاس آئی تھی اور انہوں نے بھی اس کا استقبال آنسو کے ساتھ ہی کیا تھا کتنا بڑا غم کا پہال ٹوٹا تھا ممہ اور سمن پر انس مامو اور ممانی کا ائر کریش میں انتقال ہو گیا تھا ممہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمن کو تسلی اور دلاسے دے یا خود اپنے آپ کو وہ جان سے عزیز بھائی جس نے انہیں اس قدر محبت دی تھی کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا تھا اس کی چدائی کا دکھ کوئی معمولی دکھ نہیں تھا ڈاڑی سمن کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے روتی حراسہ سی سمن وہ سمن لگ ہی نہیں رہی تھی جس سے وہ لوگ واقف تھے سب سے الگ تھلگ وہ سارا سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یہاں پر سب اس کے اپنے تھے اس کے خونی رشتے مگر وہ ان سب کو اجنبی نگاہوں سے تکا کر دی ممہ اپنا گھم بلا کر سمن کی دلچوئی میں لگ گئی تھی گھر کا ہر فرد دل و جان سے اسے خوش رکھنے اور یہ احساس دلانے میں لگا تھا کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے سبہ سمن کو کسی بھی وقت اکیلہ رہنے نہیں دیتی تھی اکثر وہ اسے زبردستی کمرے سے باہر نکال کر لے آتی اور اگر وہ سختی سے انکار کر دی تو پھر وہ خود بھی وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ جایا کر دی اور اپنے کالج اور دوستوں کے اوٹ پٹانگ کسیے اسے سنانا شروع کر دیتی اس نے ہمیشہ ہی سمن کے لیے اپنے دل میں بہت شدت سے محبت محسوس کی تھی رات کی تنہائی میں جب وہ گھٹ گھٹ کر بے آواز روتی تو سبہ بری طرح بیچین ہو جاتی تھی سمن میں تمہاری بہن ہوں سگی بہن تم چھپ چھپ کر اکیلے رونے کے بجائے میرے گلے لگ کر کیوں نہیں روتی تم اپنے دکھ اور اپنے آسو مجھ سے شیئر کرو سمن پلیز اس رات اسے کمبل میں مو چھپائے خاموشی سے آسو بہاتہ دیکھ کر وہ رہ نہیں پائی تھی سمن ایک دم ہی اس کے بازو پر سر رکھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی ممی پاپا کے بغیر زندگی میں کچھ نہیں رہا سبہ مامو اور ممانی کا غم بہت بڑا ہے سمن مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ اس غم کو جھیلنے کے لیے تم تنہا نہیں ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تم ہمارے دل کے بہت قریب ہو تمہارے آسو ممہ اور ڈیڈی سے لے کر اس گھر کے ہر فرد کو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں وہ چھوٹی ہو کر بڑی بہنوں کی طرح اسے خود سے لگائے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی دلا سے دے رہی تھی پتہ نہیں اس کے لفظوں میں کوئی جادو تھا یا اس کے انداز میں والہانہ پن اور وارفتگی اس شدت سے تھی کہ سمن ساری اجنبیت اور غیریت بھلا کر اس رات سارا وقت اس کے گلے لگ کر اپنے سب کم حلکے کر دی رہی تھی صبح وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سمن کی آنکھ کھلے سو جاؤ ابھی سے مت اٹھو اپنی نین پوری کر لو رات بھر کی جاگی ہوئی ہو تم بھی تو میرے ساتھ جاگی تھی سمن کمبل ایک طرف اٹھاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی میری تو مجبوری ہے یار کالج نہ جانا ہوتا تو کبھی نہ اٹھتی اتنی جلدی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی خود پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کلائی پر گڑی باندھ رہی تھی ویسے تمہیں میرا تم کہنا اور تمہارا نام لینا برا تو نہیں لگتا نا پہلے کی بات دوسری تھی پہلے تو تم مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملا کرتی تھی لیکن اب تو تم میری بڑی بہن ہو اور وہ بھی پورے دو سال بڑی سمن نے اس کی بات پر ہستے ہوئے نفی میں سرے لا دیا یعنی تمہیں برا نہیں لگتا یہ اچھا ہے ورنہ اگر تم خود کو بجو یا آپ ہی کہلواتی تو پھر مجھے خواہ مخواہ تمہارا احترام کرنا پڑ جاتا اور پھر یار احترام کے لیے ارتضا بھائی اور زفر بھائی کافی ہیں تم تو بس صرف میری دوست ہو اس نے سمن کے چہرے پر اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ ایک اپنایت بھرا تاثر بڑھتا دیکھا تھا دادی نے سمن کی مرضی سے اس کا کراچی یونیورسٹری میں ایڈمیشن کروا دیا تھا یوں اس کی تعلیم کا منقطع ہو جانے والا سلسلہ پھر سے جڑ گیا تھا آپ دونوں میں سے کوئی کافی پیئے گا گمرے کا دروازہ کھول کر اندر چھاکتے ہوئے اس نے سمن اور زفر سے پوچھا وہ دونوں اس وقت صباحی کے گمرے میں بیٹ پر بیٹھے کارٹس کھیلنے میں مصروف تھے زفر اپنی عادت اور مزاج کے خلاف سمن کا بہت زیادہ غیال رکھ رہا تھا اس وقت بھی یقیناً وہ اس کا دل بہلانے ہی کے لیے اس کے ساتھ کارٹس کھیل رہا تھا تم کیا اپنے لئے کافی بنانے جا رہی ہو سمن نے گردن گھما کر سوال پوچھا تو وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی میں ارتضاء بھائی کے لئے کافی بنانے جا رہی ہوں وہ اتنی رات کو تم سے کافی بنوا کر پیتے ہیں سمن نے تاجب سے پوچھا اس تاجب میں ناغواری بھی چھپی ہوئی تھی رات کے بارہ بجے ارتضاء کا اپنی بہن سے کافی کی فرمائش کرنا اسے بہت برا لگا تھا وہ کیوں کہے گا اسے خود ہی شوق ہے اس کی چمچہ گری کرنے کا اصل میں یہ شروع سے ہے ہی ارتضاء کی چمچی اس کے سامنے اپنے سگے بھائی تک کو خاطر میں نہیں لاتی ابھی تمہیں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے اسی لئے حیران ہو رہی ہو آہستہ آہستہ تمہیں پتا چل جائے گا کہ کیسی یہ سگے بھائی پر اپنے ارتضاء بھائی کو ترجی دیتی ہے زفر نے پتہ پھیکتے ہوئے سمن کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی سبائی سملے پر بلبلاتے ہوئے جھٹ کمرے کے اندر آ گئی ارتضاء بھائی بہت اچھے ہیں سمن تمہارے تو خیر سبجیکٹ سے مختلف ہیں ورنہ تم دیکھتی کہ وہ پڑھائی میں تمہاری کس قدر مدد کرتے اتنے کیرنگ اور نرم مزاج ہے ارتضاء بھائی کہ تمہیں بتا نہیں سکتی اپنی ذہانت اور علم پر انہیں بالکل بھی غرور نہیں آخری جملے خالصتاً زفر کے لیے کہے گئے تھے سمن اس کے تنس پر ہستے ہوئے زفر کو دیکھنے لگی تھی جو سبا کو نو لفٹ کروا کر اپنی توجہ مکمل طور پر کارٹس کی جانب مبزول کر چکا تھا زفر ٹیکس آرز یونیورسٹی میں اپنے ایڈمیشن کے مراحل تیہ کرنے میں مصروف تھا اس مصروفیت کے علاوہ فی الحال اس کی کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی اس لیے وہ آج کل وقت گزاری کے لیے آفس جانے لگا تھا اپنی فراغت کا فائدہ اٹھا کر وہ صبح بھی کافی دیر سے سو کر اٹھتا تھا اور سمن یونیورسٹی جانے کے لیے اس کے نقرے وہ مشکل برداشت کرتی تھی پھر ایک روز ارتضاء ہی اسے یونیورسٹی سے گھر لے آیا تھا اور پھر یہ سلسلہ اس ایک دن پر ختم نہیں ہوا تھا ارتضاء نے ہی ذمہ داری مستقل طور پر قبول کر لی تھی بلکہ وہ صبح میں بھی اسے اپنے ساتھ ہی لے جانے لگا تھا اسے یونیورسٹی چھوڑ کر وہ آفس چلا جاتا جبکہ سبھا ٹرائیور کے ساتھ کالج جایا کرتی تمہیں مشکل ہوتی ہوگی ارتضاء میری تو ایسی کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں سمن کو میں پک کر لیتا ہوں زفر نے ایک روز ارتضاء کے آفس کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے بڑی سنجید کی سے کہا مشکل کیسی یار بلکہ اس میں تو میرا ہی فائدہ ہے سمن کو چھوڑنے کے بہانے مجھے گھر پر لنچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے کچھ فاصلے پر بیٹھی سمن نے ارتضاء کو بہت حیرت سے دیکھا بجائے احسان چتانے کے بولٹا اس بات کو اپنے فائدے کا باعث بتا رہا تھا باقی گھر والوں سے سمن کی اب کافی بے تکلوفی ہو گئی تھی جبکہ ارتضاء کے ساتھ اس کی ایسی کوئی بے تکلوفی نہیں تھی وہ اکثر خود ہی اسے مخاطب کرتا تھا اور وہ اس کی بات کا سنجید کی اور مطانت سے جواب دے دیا کرتی تھی لیکن اب جو وہ بابندی سے یونیورسٹی چھوڑنے اور واپس لینے جانے لگا تو اس کی ارتضاء کے ساتھ بھی ہلکی پھلکی گپ شپ ہونے لگی سبا کے لیے ارتضاء کا سمن کو پک اور ڈراب کرنا اس کی خوبیوں میں سے ایک اور خوبی تھی ارتضاء بھائی کتنے اچھے ہیں تم نے دیکھا سمن وہ سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں سمن نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا وہ اس کی بہن کا خیال رکھ رہا تھا اور اس کا یوں سمن کا خیال رکھنا اور اس کی پرواہ کرنا سبا کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ ایسے ہی ہیں سمن سب کا خیال رکھتے ہیں میں نے انہیں کبھی نوکروں کے ساتھ بھی چینخ چلا کر بولتے ہوئے نہیں سنا اسے ارتضاء میں کبھی کوئی خامی نظر نہیں آسکتی تھی جو اس نے کہا وہ صحیح ہے جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ کچن میں گھسی اپنی بوریت سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر سوچ رہی تھی چھٹی کا دن تھا کل ہی مومنہ سے اس نے چوکلٹ آئسکریم کی ترقیب سیکھی تھی کیا ہو رہا ہے دیئر قزن ارتضاء نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے دریافت کیا چوکلٹ آئسکریم بنا رہی ہو ارتضاء بھائی مومنہ سے ریسپی لی تھی میں نے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر نظریں دوڑھاتے ہوئے جواب ان بولی آئسکریم بن رہی ہے پھر تو بھائی مزہ آ جائے گا ارتضاء نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے خوش دلی سے کہا ہاں اگر آئسکریم اچھی بن گئی تو ورنہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی دکھاؤ تو ترقیب ہے کیا پانی پی کر گلاس واپس رکھ چکا تو اس کے ہاتھ سے ترقیب پانی پی کر گلاس واپس رکھ چکا تو اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر ترقیب پڑھنے لگا بہت آسان ہے اس میں کیا مسئلہ ہے چلو میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں وہ جو اکیلی بور ہو رہی تھی تو اب بوریت بھی دور ہو گئی تھی اور ارتضاء کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جوش و خروش اچانک ہی بڑھ گیا تھا وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آئسکریم بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے جب سمن کچن میں آئی کیا بن رہا ہے ان دونوں کو اتنی سنجید کی سے سر جوڑے دیکھ کر اس نے فوراں پوچھا سبہ آئسکریم بنا رہی ہے اور میں اس کی مدد کروا رہا ہوں ارتضاء نے گردن موڑ کر سمن کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا تمہیں سبہ سے کام ہے یا مجھ سے آپ نے کیسے اندازہ لگایا ارتضاء بھائی کہ میں کسی کام سے آئی ہوں وہ بری طرح حیران ہوئی حیران تو سبہ بھی ہوئی تھی کیونکہ خود اسے تو بالکل بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ سمن کسی کام سے یہاں آئی ہے کیسے اور کیوں میں کیا رکھا ہے آپ کام بتائیے میں سمن وہ اس کی حیرت کے جواب میں شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا مجھے آپ ہی سے کام ہے ارتضاء بھائی لیکن اگر آپ اس وقت مصروف نہیں ہیں اور تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں تو اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا نہ میں مصروف ہوں اور نہ ہی تھکا ہوا ہوں کہو کیا کام ہے ارتضاء نے اس کی ہچکچاہٹ اور تکلف کے جواب میں اپنایت اور رسانیت سے کہا کل میرا ٹیسٹ ہے مجھے اپنی دوست کے گھر سے ایک بک لانی ہے اگر آپ مجھے وہاں لے چلیں تو زیادہ دور نہیں ہے اس کا گھر صرف دس پندرہ منٹ کی ڈرائیف پر ہے شکر ہے اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے اگر دور ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی لے کر نہیں جاتا اچھا ہوا تم نے اس بات کی پہلے ہی وضاحت کر دی وہ سمن کو پکارتے ہوئے خفقی سے بولا پھر فوراں ہی اس نے اپنا رخ سبا کی طرف کر لیا تم جب تک آئس کریم تیار کرو میں ان محترمہ کو دس پندرہ منٹ کی ڈرائیف پر واقعے ان کی فرین کے گھر پہنچا ہوں وہ کچھ تنزیہ انداز میں کہتا فوراں ہی کچھن سے باہر چلا گیا اسے جاتا دیکھ کر سمن بھی تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی تھی دو تین منٹ تو وہ یوں ہی خالی اس ذہنی کی کیفیت میں چپ چاپ سی کھڑی رہی پھر سر جھٹک کر اس نے اپنی توجہ دوبارہ آئس کریم کے آمیزی کی طرف کر لی پانچ منٹ میں ہی اسے احساس ہوا کہ آئس کریم بنانے میں اس کی دلچسپی قط ان ختم ہو چکی ہے وہ اب صرف بے دلی سے اس آمیزے میں چمچہ چلانے کا کام کر رہی ہے وہ اپنی بے دلی کی وجہ سمجھنے سے قاسر تھی اسی وقت ندیم کچن میں آیا تو وہ سارا سامان سمیٹنے اور آئس کریم دیار کرنے کا حکم دیتی کچن سے باہر چلی گئی لیکن مجھے تو آئس کریم بنانی نہیں آتی وہ گڑ بڑا گیا یہ کاغس پر ساری ترکیب لکھی ہوئی ہے اور اگر اچھی نہیں بھی بنی تو کون سا میں تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گی وہ چلچڑے بن سے اسے جواب دیتی اپنے کمرے میں گئی ارتزا بھائی مجھے جلدی سے سبکہ سے کتاب لانے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھے رہے تھے لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ سبکہ کا بھائی ارتزا بھائی کا سکول کا دوست نکل آیا بہت اسرار سے اس نے انہیں اندر بلایا ارتزا اور سمن کافی دیر بعد واپس آئے تھے کمرے میں آتے ہی وہ اس کے کچھ پوچھے وغیر خود ہی بتانا شروع ہو گئی میکزین کے صفے پلٹتے ہوئے بڑی بے توجہ ہی سے اس نے سمن کی بات سنی تمہاری آئس کریم کا کیا ہوا سمن نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیے بغیر پوچھا بن گئی سمن کے ہستے مسکراتے چہرے پر ایک سنجیدہ سے نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے مختصر جواب دیا اس کا اس وقت سمن کے ساتھ بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا جبکہ وہ باتیں کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کیوں نہیں کر رہی سمن پھر اگر تمہارے مارکس اچھے نہیں آئے تو تم مجھے الزام دوگی کہ سبا نے مجھے باتوں میں لگائے رکھا وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولی سمن کو بھی یک دم اپنے ٹیسٹ کا خیال آ گیا اسی لئے اس کی بات پر ہستے ہوئے وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی ارتضاء آئس کریم کی بات اکثر بھول گیا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد ممہ کی بنائی کھیر کھانے کے بجائے آئس کریم کھانے کی فرمائش کرے گا لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا شاید اپنے پرانے دوچ سے ملنے کی خوشی میں اسے ہی بات یاد ہی نہیں رہی تھی صبح وہ تیار ہو کر ناشتے کے لئے کچن میں آئی تو ریشمہ کے ساتھ ممہ بھی کچن میں موجود تھی وہ اممہ کے لئے دلیا بنا رہی تھی وہ ممہ کو سلام کرتی جلدی سے فریج سے ایک انڈا نکال کر اُبالنے کے لئے چولے پر رکھنے لگی جب سے ارتضاء واپس آئے تھا اس کے ناشتے کے ذمہ داری اس نے از خود اپنے ذمہ لے لی تھی اس کا ناشتہ ہوتا بھی بہت سادہ سادہ تھا پنیر لگا ایک سلائس اُبلا ہوا انڈا اور ایک کپ چائے اس کے علاوہ وہ باقی سب لوگ ناشتے میں اوملٹ کھانا پسند کرتے تھے سمن صبح بہت احتمام سے ناشتہ کیا کرتی تھی انڈا پراتھا اور حلوہ پوری قسم کا دیسی ناشتہ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا اب بھی سبہ کو کچن میں آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سمن بھی کچن میں آگئی میرے لئے اوملٹ مت بنائیے گا رات کی کھیر اور شیر مال رکھے ہیں میں وہ ہی کھاؤں گی سمن کے اس انوکے ناشتے پر وہ بے اختیار ہس پڑی کھیر بھی کوئی شیر مال کے ساتھ کھاتا ہے اور وہ بھی ناشتے میں وہ اس کے مزاق اڑانے کا برا مانے بغیر رات کی شیر مال اون میں رکھ کر گرم کرنے لگی ممہ سمن کو ناشتے کا اتنی اچھی طرح احتمام کرتا دیکھ کر حسب عادت اسے ناشتے میں صرف ایک کلاس دودھ پینے پر ٹوکنے لگی ارتضاء نے سمن کی ایک ہاتھ میں کرسٹل کا نازک سا پیالا اور دوسری پلیٹ میں رکھے شیر مال کو تاجب سے دیکھا تھا سبہ سمن پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈال کر ارتضاء کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی آج میں ناشتے میں کھیر شیر مال کے ساتھ کھاؤں گی چاہیں تو آپ بھی کھا سکتے ہیں یہ میری گارنٹی ہے کہ اتنا مزے دار ناشتہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا وہ پیالا اور پلیٹ میں اس پر رکھنے کے بعد خود کرسی پر بیٹھ گئی تھی ارتضاء اس کے چٹخارے لینے اور مزے لے لے کر کھیر اور شیر مال کی تعریفیں کرنے پر ہس دیا آپ یوں ہی ہس رہے ہیں ارتضاء بھائی ایک بار یہ کامبینیشن ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں غلط تعریف نہیں کر رہی وہ اپنی پلیٹ میں کھیر نکالتے ہوئے بولی تھی ارتضاء بھائی تو یہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے بہت لائٹ ناشتہ کرتے ہیں ارتضاء بھائی ارتضاء کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ بول پڑی خیر کبھی کبھا روٹین سے ہٹنے میں کوئی مزائقہ بھی نہیں زندگی میں تبدیلیاں تو اچھی لگتی ہیں کیا حرج ہے تھوڑا سا انجوائمنٹ ہی ہوتا ہے وہ بیق وقت سبا اور سمن سے مخاطب ہوا اور اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی کھیر نکال لی سبا تم بھی ٹرائے کرو سمن بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی یہ تو واقعی بہت مزے کا لگ رہا ہے پہلے نوالے کے بعد دوسرا نوالا موں میں ڈالتے ہوئے اس نے سبا کو بھی دعوت دی وہ ارتضاء کی من پسند فل کریم پنیر کے گلاس کا ڈھکن ہٹائے ہاتھ میں چھری لیے پلکل خاموش بیٹھی تھی اس سے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا جا سکا اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی سمن ارتضاء کو اپنی پسند کا ناشتہ کرتے اور اس کی تعریفیں کرتے دیکھ کر کافی خوش نظر آ رہی تھی وہ ہر نوالے پر اس ناشتے کی تعریف کر رہا تھا اور سمن کو یہ بات بہت اچھی لگ رہی تھی کہ اس کی پسند کا ناشتہ گھر میں کسی اور کو بھی پسند آ رہا ہے اچانک اس نے اپنے سامنے پلیٹ میں رکھے بوائل انڈے اور گلاس کو خود پر ہستا ہوا محسوس کیا وہ یہ سب کس کے لیے لائی تھی کیا ارتضاء کو لمحہ بھر کے لیے بھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا کہ سبہ روزانہ کی طرح آج بھی یہ ناشتہ اسی کے لیے لائی ہے وہ اس کے لندن سے آنے کے بعد سے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہر روز اسی طرح اس کے لیے ناشتہ لاتی تھی کیا وہ اتنی غیر اہم تھی کہ وہ اسے نظر انداز کیے زندگی میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو انجوائی کر رہا تھا اپنی اداسی کی وجہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ آج بہت اداس ہے مگر کیوں وہ خود اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی آخر وہ کیوں اتنی حساس ہو رہی تھی صبح ناشتے کی میز پر ہونے والی بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی جسے وہ دل سے لگا کر بیٹھ جاتی مگر وہ بات اسے اتنی بڑی کیوں لگ رہی تھی امہ کو دپہر میں نین نہیں آتی تھی سمن اکثر دپہر میں ان کے پاس لیٹ کر باتیں کیا کرتی وہ سمن سے اپنے بیتے کل کی باتیں کیا کرتی تھی اپنی نو عمری کے قصے دادا جان کی باتیں بابا اور ڈیڈی کے بچپن کے واقعات صبح کو ان قصوں میں کبھی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی سمن پتہ نہیں ان کا دل رکھنے کی خاطر وہ قصے سنا کرتی تھی یا پھر واقعی اسے انہیں سننے میں مزہ آتا تھا وہ کبھی صبح کی طرح امہ کو موپر جواب نہیں دیا کرتی تھی کتنی جلدی اس نے خود کو اس گھر کے ماحول میں ڈھال لیا تھا زندگی کے اتنے سال ایک آزاد معاشرے میں گزارنے کے باوجود سمن کے ہر انداز میں مشریقیت تھی اس کا اٹھنا بیٹھنا بات چیت سلیقہ اس کی شخصیت کا دھیمہ پن بڑوں سے آہستہ آواز میں نظریں نیچی کر کے بات کرنا امہ تو اب کبھی کبار صبح کو کسی بات پر ٹوکتے ہوئے سمن جیسا بننے کی نصیحت بھی کرتی تھی نماز وہ بابندی سے پڑھ دی تھی اور تو اور ممانی نے اسے کافی حد تک کھانا پکانا بھی سکھایا تھا وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو صبح اسے حیرت سے دیکھا کرتی کتنی نفاست اور سلیکے سے وہ ہر کام کرتی تھی خود صبح اگر کچن میں کوئی کام کرتی بھی تو ایک چیز پکانے میں دس چیزیں پھیلاتی تھی سمن کے ہر انداز میں ایک عجیب شہانہ پن اور نزاکت ہوتی طریقہ اور سلیکہ گویا اس پر آ کر ختم ہو گیا تھا اس گھر کا ہر فرد اس کی ان خوبیوں کو سرہاتا تھا تمہیں کیا ہوا ہے صبح وہ لیٹنے کے لیے تکیا سیدھا کر رہی تھی جب سمن نے پوچھا کیا ہوا ہے مجھے اس نے اسے حیرت سے دیکھا یہی بات تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا تم مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو وہ بیٹ پر اس کے پاس ہی بیٹ گئی تھی میں کیا پاگل ہوں جو بغیر کسی وجہ کے تم سے ناراض ہوں گی وہ برا ماننے والے انداز میں بولی پھر کیا بات ہے تم نے آج دن بھر میں مجھ سے بلکل بات نہیں کی شام کو میں تمہارے اور اپنے لیے سینڈوچز بنا کر لائی تو تم نے منع کر دیا ابھی بھی دیکھو کتنی جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی ہو جبکہ روزانہ ہم دونوں کتنی دیر تک جاگ کر باتیں کرتے ہیں ان باتوں پر میں یہی سوچ سکتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو سمن کے انشکووں پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی سوری سمن بس پتہ نہیں کیوں آج میرا موٹ بلا وجہ خراب ہو رہا تھا تم سے میں کیوں ناراض ہوں گی موٹ کس بات پر خراب ہو گیا تمہارا سمن اس کے برابر میں لیٹ گئی بات کوئی نہیں ہے یار بس میں ہوں ہی موڑی تمہاری طرح نیک اور اچھی بچی نہیں ہو نا امہ سے نصف صدی پہلے کے قصے خوشی خوشی سننے والی اس نے شرارت سے سمن کو چھیڑا تھا تم بہت اچھی ہو سبا یہاں جو میں اتنی جلدی ایڈجسٹ ہو گئی ہو نا تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے وہ سمن کے موہ سے اپنی تعریف سن کر مسکرا دی جب ممی پاپا کی دیت ہوئی تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں بھری دنیا میں بلکل تنہا رہ گئی ہوں مجھے تم لوگوں سے بلکل بھی محبت اور اپنایت محسوس نہیں ہوتی تھی تم سب تو شروع سے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے تم لوگ ایک تھے اور میں تم لوگوں سے الگ بلکل پر آئی میرا ماحول میری تربیت تم لوگوں سے مختلف تھا میرا دل چاہتا تھا کہ تم لوگوں کا یہ گھر چھوڑ کر واپس سڑنی چلی جاؤں مگر اب مجھے اس وقت کی سوچوں پر افسوس ہوتا ہے تم سب کتنے اچھے ہو میرے اپنے ہو مجھ سے بے تہاشا پیار کرتے ہو اس کے لفظوں میں اتنی سچائی اور اتنی وارفتگی تھی کہ اس نے بے اختیار سمن کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر محبت سے ازباد میں سر ہلا دیا تھا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اپیسوڈ 3 کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ